آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوتوں میں ہوں تو اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے اور یہ بکسرت عادیث اور بکسرت ایسی روایات ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بخشش کے حوالے سے وہ دعا کرواتے اور عرص کرتے کہ آپ یہ فرما دیں کہ امت اتنی بخشی جائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ اپنی اسی امت کو یاد کرتے ہوئے اس قدر آپ روئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبریلِ امین کو نازل کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کیا معاملہ ہے کیوں اس قدر گیریہ ذاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے یہ غم کی کیفیت میں ہوں غم کی حالت میں ہوں تو حضرت جبریلِ امین پھر اللہ کی بارگان سے حکم لے کر آئے اور اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے وَلَسَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرَضَّا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے جبریلِ امین جب نازل ہوئے اور یہ آیتیں مبارکہ انہوں نے پڑھ کر سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے لگے اچھا یہ معاملہ ہے تو اللہ نے یعنی یہ بشارت عطا فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے سارے امتیوں کو بخشوا نہیں لیتا سبحان اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی اس قدر شفاعت فرمائیں گے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے